تو بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیولوجی ان ہیلپ اینڈ ڈیزیز کنٹرول صحت اور بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے بائیولوجی کا کردار آج ہم اس کو دیکھیں گے بائیولوجی نے ایپورٹن رول عدار کیا ہے لیکن صحت اور بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے مینی ایکشنز روشی کو یوز ان کنٹرولیڈ ڈیزیز بہت سے ایکشن ہم عمومن استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم صرف ایک کو ڈسکس کریں گے ویکسینیشن اور کنٹرول کرنے کے لیے ویکسینیشن اور شورٹس کا استعمال کیا جاتا ہے شورٹس کی ویکسینیشن کا دوسرا نام ہے تو جیسا کہ ویکسین اب ہم جان لیتے ہیں ویکسین کیا ہے ایک آرے پہل ویکسین کو دیکھتے ہیں ویکسین is a dead germ which is injected into the body and produces antibodies ویکسین موتہ جرسیم ہوتے ہیں جو کے جسم کے اندر inject کیے جاتے ہیں داخل کیے جاتے ہیں اور یہ producing antibodies antibodies بناتے ہیں produce کرتے ہیں ویکسین کا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں ویکسین کا بننا بنانا اور باڈی میں inject کرنا اس عمل کو ویکسینیشن کہتے ہیں اب ہم اس immunization کو دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ شروع کرنا ہے immunization جب ہم ویکسین کو inject کرتے ہیں اور بیماری کے خلاف immun system active ہو جاتا ہے اور اس بیماری کے خلاف resistance پیدا ہو جاتا ہے اس کو immunization کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں discovery of vaccine ایڈوارڈ جینر جو کہ ایک سائنچدان تھا بیالوجس تھا پسکلی ڈیویلپ ڈیویلپ ایڈوارڈ جینر نے ویکسین کی تکنیو کو استعمال کیا اب ہم دیکھتے ہیں ویکسین لفظ کان سے نکلے term vaccination evolved from the word ویکا ویکا سے نکلا گیا ہے جو کہ ایک لاتینی لفظ ہے یہ نہیں چلکھا گیا ہے ویکا is a leptin bird which means جو کے لاتینی لفظ ہے جس کا مصب ہے گو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی importance اب ہم دیکھتے ہیں importance جیسا کہ ہمیں بڑھا ویڈسین کو ویڈسین جب ہم اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ بیکٹیریل اور ویڈسین کے خلاف امیون سسٹم کو ایکٹی کر دیتی ہے اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر دیتی ہے اب ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں اس نے سمال باکس جیسے مرز کو اندیا سے حتم کر دیا سائنٹس آر ٹائنگ کو میک ویڈسین سائنٹس ابھی بھی سائنٹس دان اب بھی بہت ساری ویڈسین کو بنانے میں بھی لگے ہوتے ہیں